اور دیکھو کتنا آسان ہے دین ہمارا دین کتنا آسان ہے دین کتنا آسان ہے دین نے کرنے کو نہیں کہا چھوڑنے کو کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا کہ جو یہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ کے قریب ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جی یہ سارے جو مجمع بیٹھا ہے یہ اٹھ کے بھاکے گیٹ پر جاؤ جی دیکھو پہلے کون ہاتھ لگاتا ہے تو کچھ کچھ تکڑے ہیں تیز چلے جائیں گے کچھ آہستہ پہنچیں گے کچھ جائیں گے ہی نہیں کہ میرے میں سے جائے نہیں جا سکتا ہے تو یہ کام کرنا مشکل ہے یہ کام کرنا مشکل ہے دین نے یہ نہیں کہا دین نے اس سے بھی آسان فارمولہ بتایا کہ جو سارے کر لیں جو سارے کر لیں وہ کام بتایا کہ یہ سارے کر سکتا ہے دین نے کہا کہ سب سے بڑا ولی اللہ کے نبی کے فرمان کا محوم ہے سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا وہ اس سے منع ہو جائے بس چھوڑ دیں چھوڑنا سب کے لئے آسان ہے نہیں ایک گھنٹے پانی کوئی نہ پیئے سارے کر سکتے ہیں اللہ یہ کوئی بہت بیمار ہو پانی شوڑ دیں گھنٹے کے لئے سارے چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہاں جانا تو مشکل ہے پانی چھوڑنا آسان ہے تو دین نے کیا کہا جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ سب سے بڑے ولی بن جاؤ گی دین تو آسان ہے صرف اپنے نفت کو سمجھانے کی بات ہے اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے کہ میں یہ نہیں کرنا تو چھوڑنا سیکھ لو میرے دوستو سب دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی اس کی روزی کا نظام آسمان سے چلے گا ایسے لوگی گرے گی جیسے آسمان سے گرتی ہے اور اس کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا اللہ اس کو ہر تنگی پریشانی سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں سارا مسئلہ ختم